ایک اور عام خبر ہے دو سگے بھائیوں سمیت لاپتہ افراد کی ادم بازیابر پر سندھائی کوٹ نے برہمی کا اظہار کیا ہے عدالت نے سیکرٹری داقلہ سندھ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے ستم زریفی ہے سیکرٹری داقلہ کو صوبائی تاس فورس کی رپورٹ پر دستقت کرنے کا وقت نہیں مل رہا اسی بارے میں مزید بات کریں کہ شاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد حسین عدالت نے برہمی کا اظہار کیا ہے مزید کیا رہم آکستے عدالت کے نحمد اللہ فلپورٹو کی عدالت میں دو بھائیوں سمیت متعدد لاپتہ افراد کی بازیابر پر سندھائی کے ساتھ دوران عدالت سے پوچھا کہ جو تیرہ تیرہ ساتھ سے شہری لاپتہ ہیں ان کی بازیابر پر سندھائی کے ساتھ دارے ہیں تو اس نے بتایا گیا کہ دلال اور اس کے بھائی کی بازیابر پر سندھائی کے ساتھ مرتب ہوئی اس کے علاوہ جو بھائی ٹاسپورٹ کی جو اجلاس سے وہ تقریباً بارہ مرتب ہوئے لیکن جو لازٹ ریپورٹ تھی وہ پیش نہیں کی گئی اس پر جیسے محمد اللہ فلپورٹو نے نہ صرف تفریشیت پر بلکہ میکمہ داخلہ سندھ کے اوپر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے اور رماغ کیے کہ یہ اس قسم جریفی ہے کہ سیکرٹی داخلہ کے پاسیتران ٹائم بھی نہیں کہ ایک ریپورٹ کے اوپر دسٹرٹ کر لیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خون ناہک بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری وقت پلٹے گا روزے جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا گھڑی میں بول سانہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوہیکین کے ساتھ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے